بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ان رانی نے ترش روئی سے دیکھا رانی جی مجھے ایک بہت ضروری کال کرنی ہے میں نے کہا میں اس کی زبانی اس کا نام سننا چاہتا تھا میری ترکیب کارگر ثابت ہوئی اس نے جللا کر کہا میرا نام رانی نہیں اندرانی ہے اور ٹیلی فون خراب ہے پوسٹ آفیس سے جا کر فون کر لیں چیک بک بند کر کے اس نے دراز میں رکھ دی اور دوسرے دروازے کی طرف بڑی ہی تھی کہ میں نے کہا آپ میرا نمبر لکھ لیں خود ہی فون کر لی جیگا اس نے غسیلی نگاہوں سے میری طرف دیکھا آپ کا مطلب کیا ہے جناب کیا آپ مجھ سے مزاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے اتمنان کر لیا تھا کہ وہاں تیسرا کوئی شخص نہیں ہے تب میں نے اپنا کوڈ نمبر بول کر کہا یہ میرا فون نمبر ہے لکھ لی جیے اندرانی جی کوڈ نمبر سنتے ہی اس کا چہرہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا چہرے پر جو جللا ہٹ اور ترشی تھی وہ آنن فانن غائب ہو گئی تیس قدم اٹھاتی واپس آ کر میں اس کے پیچھے کرسی پر بیٹھ گئی اور فون کا ریسیور اٹھا کر کان کے ساتھ لگا لیا پھر اس نے مجھے اپنا کوڈ نمبر بول دیا کوڈ نمبر اسی کا تھا میں آج رات بارہ بجے تمہارے کمرے میں آؤں گی کمرے کی چٹکنی اندر سے بننا کرنا اب تم جاؤ میں خاموشی سے اٹھا اور باہر آ گیا کچھ دیر باراندے میں بیٹھا رہا پھر وادی میں چہل قدمی کرنے لگ گیا چہل قدمی محض بہانہ تھا اصل میں میں اودھمپور کے مغرب کی جانب اس پہاڑی سلسلے کو دیکھنا چاہتا تھا جہاں کسی پہاڑ کے اندر بھارتی حکومت نے اسرائیلی سنڈر ہاک ہیلیکاپٹروں کا پورا اسکوائڈن وہاں چھپا رکھا تھا باہر جانب جدر آزاد کشمیر کی سرک شروع ہوتی تھی ادھر اونچی نیچی پہاڑیوں کے پیچھے آزاد کشمیر کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا سیز فائر لائن بھی ان پہاڑیوں کے پار کسی جگہ پر تھی ان پہاڑیوں تک ایک اونچا نیچا میدان چلا گیا تھا اس میدان میں جگلی گھاس اگی ہوئی تھی کہیں کہیں جوار کے کھیت بھی دھوپ میں لیلہ آ رہی تھے دوپیر کا کھانا میں نے ڈرائنگ روم کے بجائے اپنے کمرے میں اگوا کر کھایا اگرچہ بورڈنگ ہاؤز میں اس وقت دو تین کمبے رہ رہ رہی تھے پھر بھی میں ان کے سامنے زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہتا تھا شام تک میں اپنے کمرے میں سویا رہا ٹرانس میٹر میں نے آتے ہی ایک انتہائی خوفیہ مگر انتہائی عام سی جگہ پر چھپا دیا تھا یہ جگہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا رات کا کھانا کھانے کے بعد میں چہل قدمی کے لیے باہر نکل گیا اودم پور کی بتیاں بھاری ڈہلانوں پر جگمگا رہی تھیں میری نظر اپنے آپ مغربی پہاڑیوں کی طرف اٹھ گئی ادھر مجھے کوئی روشنی نظر نہ آئی حالانکہ ادھر اسرائیلی تھنڈر ہاک ہیلی کاپٹروں کا ہیلی پیٹ تھا مگر وہاں ایک بھی وائرلیس کا انٹینہ نہیں لگا ہوا تھا رادار سسٹم کا بھی انتہائی خوفیہ رکھا گیا تھا میری اطلاع کے مطابق یہ ہیلی کاپٹر انتہائی جدید ٹیکنالوجی کے حامل تھے اور وہ آج اوکس تیاروں سے بے حد ملتے جلتے تھے رادار سسٹم ممکن ہے ان ہیلی کاپٹروں میں ہی لگا ہوا ہو تھوڑی دیر وادی میں سیر کرنے کے بعد میں نے اپنے کمرے میں آ کر کپڑے بدلے میرے کمرے میں بجلی کا ہیٹر لگا ہوا تھا کمرے کی فضا باہر کی نسبت گرم اور پرسکون تھی کچھ دیر جمہو ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہونے والے گانے اور خبریں سنتا رہا پھر بستر پر لیٹ کر انگریزی جاسوسی ناویل پڑھنے لگا کمرے کی چٹکنی میں نے نہیں لگائی تھی ٹیبل لیم کی روشنی صرف میری کتاب پر ہی پڑھ رہی تھی باقی کمرے میں دھیمی روشنی پھیلی تھی گھڑی پہنے تپائی پر اتار کر رکھ لی تھی گیارہ بجے رات باہر مکمل خاموشی چھا گئی پاڑی علاقوں میں سردی کی وجہ سے لوگ بہت جلد اپنے گھروں میں گھر جاتے تھے میرے کمرے کی کھڑکیاں بند تھی اور ان پر پردے گرے ہوئے تھے ٹھیک بارہ بجے میں نے کتاب بند کر کے تپائی پر رکھ دی اور سگریٹ سلگا کر بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا میری نگاہیں کمرے کے دروازے پر جمی تھی پھر دروازہ آہستہ سے کھلا اور اندرانی اندر داخل ہوئی اندر آتے ہی اس نے دروازے کو بند کر کے چٹکنی لگا دی وہ شب خوابی کے لباس میں تھی اور اوپر سے لدہ کی گاؤن پہن رکھا تھا سر کے بال زرد رمال میں لپٹے ہوئے تھے وہ کرسی کھینچ کر میرے قریب لے آئی ٹیبل لہم کو اس نے تپائی پر سے ہٹا دیا جیب سے اپنی برانڈ کی سگریٹوں کا پیکٹ نکال کر سلگایا پیکٹ تپائی پر رکھا اور میری طرف تھوڑی تھوڑی سکڑی ہوئی بھوری آنکھوں سے دیکھا اور بولی رات کے کھانے میں تمہیں کون سی شے زیادہ پسند ہے یہ بھی ہمارا ایک خاص طریقہ تھا کسی اہم ترین اور نازک مشن پر جاتے ہوئے جب ہمارا کسی دوسرے ایجنٹ سے ملاب ہوتا ہے تو ہم کوڈ ورڈ تو ایک دوسرے کو بتا ہی دیتے ہیں لیکن مزید تسلی کے لیے ہم ایک دوسرے سے ہی ضرور پوچھتے ہیں کہ رات کے کھانے پر تمہیں کون سی شے پسند ہے اب میں ہم کسی شے کا نام نہیں لیتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میں رات کا کھانا کبھی نہیں کھاتا میں رات کو ناشتہ کرتا ہوں یہی ہمارا خاص پاسورڈ اور شناکتی جملہ ہوتا ہے چنانچہ جب اندرانی نے مزید تسلی کے لیے مجھ سے رات کے کھانے کے بارے میں پوچھا تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا میں رات کا کھانا کبھی نہیں کھاتا میں رات کو ناشتہ کرتا ہوں اندرانی کی سکڑی بھوری آنکھیں نارمل ہو گئیں اس نے جیب سے ایک پاکٹ بک نکال کر کھولی اس میں ایک سفید کاغس تیہ کر کے رکھا ہوا تھا اس کاغس کو کھول کر اس نے میرے سامنے تپائی پر بچھا دیا اس کاغس پر الٹی تلچی لکیروں سے ایک نقشہ بنایا تھا بیچ میں کہیں کہیں ننے دائرے بنے ہوئے تھے اندرانی نے ایک گول دائرے پر انگلی رکھی اور بولی یہ وہ پہاڑی ہے جس کے اندر تھندر ہاک ہیلیکاپٹروں کا پیڑ ہے میں نے نقشہ پر بنے ہوئے ننے سے گول دائرے کو گوھر سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھندر ہاک ہیلیکاپٹروں کی تعداد کتنی ہے اور وہ کس جگہ رکھے ہوئے ہیں اندرانی نے اس دائرے کے قریب دائرے پر انگلی رکھ کر کہا ہیلیکاپٹر اس پہاڑی کے اندر رکھے ہوئے ہیں یہ تعداد میں کل چھے ہیں مگر کارکردگی میں دو سو عام ہیلیکپٹروں میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے میں نے اندرانی سے پوچھا کیا کس نے کبھی کوئی تھنڈر ہاک ہیلیکپٹر دیکھا ہے اس نے سگریٹ کی راکیسٹر میں آجتہ سے جھاڑی اور بولی نہیں وہاں کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی میں نے دوسرا سوال کیا کیا اسرائیلی پائلٹ بھی وہاں رہتے ہیں اور کوئی پائلٹ شہر میں آیا ہے اس کے جواب میں اندرانی کہنے لگی میری اطلاع کے مطابق اس وقت صرف وہاں دو اسرائیلی پائلٹ موجود ہیں دو انڈین پائلٹ اور چار ائر فورس کے ٹیکنیکل ایڈوائزر بھی رہتے ہیں ان میں سے کسی کو ادھمپور شہر میں آنے کی اجازت نہیں ہے یہ پہاڑی ائر بیس انتہائی رازداری اور خفیہ طریقے سے تیار ہوا ہے عام لوگوں کو یہی بتایا گیا کہ حکومت ان پہاڑیوں میں زمرد کی کان کھوڑنا چاہتی ہے بڑی بڑی مشینوں سے پہاڑ کے اندر اوپر سے نیچے تک بڑے بڑے گول سراغ بنائے گئے پہاڑی کے اندر ایسی سرنگیں تیار کی گئیں کہ جن میں اکسیجن اور سردری گرمی کا پورا خیال رکھا گیا تھا پھر ایک روز اچانک یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہاں سے زمرد نہیں نکلا اور حکومت نے اب اس جگہ کو اناج کے گوداموں میں تبدیل کر دیا ہے اس کے بعد پھر کسی نے ادھر سے کسی آدمی کو شہر کی طرف آتے نہیں دیکھا پہاڑی کے ارد گرد خاردار تار لگا دی گئی ہے تھانے داروں نے لوگوں کو صرف اتنا ہی کہا کہ یہ خاردار تار اناج کے زخیرے کو چوروں سے بچانے کے لیے لگائی گئی ہے پہاڑی کے آس پاس فوج کا پیرا بھی بٹھا دیا گیا کبھی کبھی یہاں لوگوں نے ہیلیکاپٹر کو منڈلاتے دیکھا تو وہ یہی سمجھے کہ گودام میں سے اناج کی بوریاں پہاڑی ہلاکوں میں ڈیپلائے فوجی کمپنیوں کو مورچے تک پہنچائی جا رہی ہیں لیکن حقیقت یہ تھی کہ انڈین گورنمنٹ کے محکمہ ڈیفنس نے یہاں پہاڑیوں میں زبردست ائر بیس کام کر لیا تھا جہاں سے ہیلیکاپٹر بلکل عمودی شکل میں اوپر کو اٹھتے اور پہاڑی کے دانے سے باہر نکلتے ہی جھکولہ کھا کر مغرب کی وادی کی طرف ہو جاتے میں نے تحقیقات شروع کر دی میری سراغ رہسانی سے معلوم ہوا ہے کہ حکومت نے پہاڑیوں کے اندر ایک خوفیہ ہیلی پیٹ تیار کیا ہے وہاں دس بارہ ہیلیکاپٹروں کے رکھنے کی جگہ بھی ہے اور یہ سب کچھ جنگ کی صورت میں آزاد کشمیر پر اچانک ہوای عملے کی وجہ سے کیا گیا ہے وقت گزر گیا چھے ماہ گزر گئے کہ ایک روز پہاڑیوں کی طرف سے ہیلیکاپٹروں کی آواز گون سنائی دی دور ہونے کی وجہ سے مجھے یہاں سے کوئی ہیلیکاپٹر دکھائی نہ دیا آواز سے لگتا تھا کہ یہ ہیلیکاپٹر جدید قسم کے ہیں یہ شور نہیں تھا صرف ہلکی سی گونج تھی جو ایک پل کے لیے کان کے پردوں کو جیسے بند کر دیتی تھی میں نے اپنے طور پر معاملے کی کھوچ کی تو مجھے بتایا گیا کہ پہاڑی کے نیچے چار اسرائیلی ہیلیکاپٹر چھپائے گئے ہیں یہ یقیناً کسی اہم مشن کے لیے رکھے گئے تھے اسرائیل سے ہر حالت میں کمزور دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ اسرائیل اور امریکہ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان ممالک میں صرف پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جس کے لوگ جابات سرفروش ہیں اور اسلام کے نام پر کٹ مرنے کو ہر لحاظ تیار رہتے ہیں اسرائیل اربو سے نمٹ سکتا ہے مگر پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا چنانچہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان کے ایٹمی دوانائی کے پور امن پروگرام کو برباد کرنے کا عظم رکھتا ہے اندرانی نے سگریٹ کا ہلکا سا کش لگا کر سگریٹ ایسٹرے میں مسل دیا اس بلہ کے زورت نے گویا ایک ہی سانس میں مجھے در پیش مشن کے بارے میں ایک ایک تفصیل بتا دی تھی میں نے اس سے سوال کیا اس ایربیس کی پوزیشن کیا ہے اندرانی نے دوسرا سگریٹ سلگاتے ہوئے نقشے پر ایک نگاہ ڈالی اور بولی اس وقت یہ مقام اسرائیل کے امریکی تھنڈر ہیلیکاپٹروں کا گھر بنا ہوا ہے میری تازہ ترین اطلاع کے مطابق یہاں آٹھ تھنڈر ہاک ہیلیکاپٹر گائیڈڈ میزائلوں سے لیس بلکل تیار کھڑے ہیں ہیلیکاپٹروں کے لیے تین اسرائیلی وقف ہیں ایک پائلٹ ایک انجینئر اور ایک میزائل فائر کرنے والا اس ہیلیکاپٹر میں ایسے جدید ترین آلات لگے ہیں کہ جن کی مدد سے یہ زیر زمین کھڑے کھڑے آزاد کشمیر اسلام آباد اور کوٹا کی فضا میں اڑنے والے تیاروں کی نشاندہ ہی کر سکتا ہے سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ اس ہیلیکاپٹر کے بیرونی اس سے یا اس کے پردوں پر کسی گولی یا میزائل کے اثر نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ اس ہیلیکاپٹر میں یہ سلائی سے بھی موجود ہیں کہ فضا میں برکرطاری سے اڑتے ہوئے اچانک پہلو بدل سکتا ہے اور گھوم کر پیچھے بھی مر سکتا ہے اس تھنڈر ہاک ہیلیکاپٹر میں ایک ایسا آلہ بھی لگا ہے جو اپنے پیچھے آنے والے گولے کو رکھ دوسری طرف مور دیتا ہے اپنے انجن کی گرمی کو یک لکھ تھندک میں بدل کر حرارت کے رکھ پر آنے والے میزائل کا رکھ دوسری طرف کر دیتا ہے میں نے کہا اس اعتبار سے اس ہیلیکاپٹر کو فضا میں نشانہ بنانا بہت مشکل ہے اندرانی بولی ہاں اس ہیلیکاپٹر کا سب سے بڑا طاقتور پوائنٹ یہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کا میزائل نیچے زمین یا فضا میں ٹھیک نشانے پر بیٹھتا ہے امریکی فوج نے ابھی تک یہ ہیلیکاپٹر استعمال نہیں کیے لیکن امریکہ نے اسے اسرائیل کو سپلائی کر دیا ہے تاکہ بھارتی حکومت کی مدد سے پاکستان کو ایٹمی توانائی حاصل کرنے سے باز رکھا جائے میں نے کہا لیکن ہم تو ایٹمی توانائی بجلی حاصل کرنے کے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم ترقی پجیر ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے پاس کوئلہ بھی نہیں ہے کیس کی مقدار بھی تھوڑی ہے لا محالہ ہمیں اپنے کارخانے چلانے کے لیے ایٹمی توانائی کی ضرورت ہے اندرانی نے میری طرف دیکھا اور بولی تم مجھ سے بحث کرنے آئے ہو کیا میں نے جلدی سے ایک خنگارتے ہوئے کہا آئی ایم سوری رانی سوری اب یہ بتاؤ کیا بم ہے اپنے مشن کا آگاز کہاں سے کرنا ہوگا اور ہمارا ٹارگٹ کیا ہوگا رانی نے نقشے پر نظر جمع دی اور ایک لکیر پر انگلی رکھ دی کہنے لگی یہ جگہ ایک خوشک برساتی نالا ہے جو ان پاریوں میں سے ہو کر گزرتا ہے پھر اس نے نقشے کو لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا اور بولی باقی باتیں کل اسی وقت ہوں گی اس وقت میں تمہیں صرف اتنا ہی بتا سکتی ہوں کہ ہمیں ان تمام تھنڈر ہاک ہیلیکوپٹروں کو ان پاریوں میں کھڑے کرے اس طرح نقارہ کرنا ہے کہ وہ اڑنے کے قابل نہ رہیں یہ کام بہت جان جوکو کا ہے مگر وطن پاک کی سلامتی اور اسرائیلیوں کے دات کھٹے کرنے کے لیے ہمیں ہر حالت میں اس مشن کو پورا کرنا ہوگا کیا تم میرے ساتھ اپنی جان کی بازی لگا سکو گے کیونکہ ایک بار ہم اپنے مشن کی تکمیل کے لیے ان خطرناک پہاڑیوں میں داخل ہو گئے تو ہماری واپسی کے امکانات منفی ایک پیسد ہوں گے میں نے کہا اندرانی میں اپنی جان اپنے وطن پاکستان کے لیے موت کے پاس رہن رکھ چھوڑی ہے تم یوں سمجھ لو کہ میں موت کو اپنی جیب میں ڈالے پھر رہا ہوں اور پاکستان کے نام پر جہاں اور جس وقت تدورت پڑے اپنی جان قربان کر سکتا ہوں اندرانی کی چہرے پر ہلکی سی مسکرات اوبر آئی کہنے لگی اگر پاکستان کے پاس ایسے سفوت موجود ہیں جس کی ایک مثال اس وقت تمہاری شکل میں میرے سامنے موجود ہے تو میں یہ بات لکھ کر دے سکتی ہوں کہ پاکستان کی طرف دشمن آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا میں نے جواب میں کہا یقین کرو اندرانی پاکستان کے ہر نوجوان کے دل میں یہی جذبہ موجزن ہے اندرانی نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر زور سے کمانڈو کی طرح جھٹکا دیا اور بولی میں پاکستانی نہیں ہوں مگر مجھے پاکستان سے محبت ہے میں ایک انڈین کسٹن ہوں مگر مجھے اسرائیل سے جانی دشمنی ہے اسرائیل نے میرے ماباب اور بین بھائیوں کو بیروت میں ہلاک کر دیا تھا اسرائیلیوں نے مجھے کید میں ڈال دیا تھا اور ایسی ایسی عذیتیں دیں کہ آج بھی انہیں یاد کرتی ہوں تو میرے رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ مجھے عرب مسلمانوں کا ساتھی اور ہمدرد سمجھتے تھے اور مجھ سے تنظیم آزادی فلسطین کے وہ راز معلوم کرنا چاہتے تھے جو مجھے معلوم ہی نہیں تھے تب سے میں نے اپنے دل میں حیث کر لیا تھا کہ اگر کبھی وقت آیا تو میں اسرائیلی قوم سے اپنے ماباب بہن بھائیوں اور اپنے آپ پر کیے گئے مظالم کا بدلہ ضرور لوں گی تب میں نے جمہوں میں رہ کر پاکستان کی بھلائی اور فلاو بیبود کے لیے خوفیہ طور پر کام شروع کر دیا میں پچھلے پانچ سال سے پاکستان کی سلامتی کے لیے یہاں کام کر رہی ہوں میں نے اس دوران صرف ایک کرسچن لڑکی کو اپنے ساتھ ملایا ہے جس کا نام مارگیٹ ہے وہ اودمپور کے ٹیلی گراف آفیس میں کام کرتی ہے اس نے الیکٹریکل انجینرین کا ڈپلومہ لیا ہوا ہے وہ غیر شادی شدہ ہے اور اپنی ایک سہیلی کے ساتھ اودمپور کے ایک ہاسٹل میں اکیلی رہتی ہے جب پاکستان سے پاس نے مجھ سے رابطہ قائم کرنے کے بعد تمہارے بارے میں بتایا کہ تھنڈر ہاک مشن کے لیے تم دلی سے آ رہے ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میں پہلی فرصت میں سرائیوں کے اس پاکستان دشمن اڈے کو نص تو نابوت کرنا چاہتی تھی مارگیٹ نے مجھے اس اڈے کے بارے میں بے شمار قیمتی معلومات مہیا کی ہے مارگیٹ کی ڈیوٹی ٹیلی گراف آفیس کے وائرلیس میں ہوتی ہے وہاں سے اس نے بے شمار ایسے سگنل پکڑے جو تھنڈر ہاک بیس سے جمو چھاؤنی بھیجے جا رہے تھے ان میں بعض سگنل امبالا بیس کے لیے بھی تھے مارگیٹ سگنل کے پیغامات کو ڈی سائفر کر لیتی ہے اب تم آگئے ہو میں تمہیں مارگیٹ سے بھی ملواؤں گی مگر باقی باتیں کل ہوں گی کل مارگیٹ بھی ہمارے درمیان موجود ہوگی اب میں جا رہی ہوں وہ شببہ بخیر کہہ کر دروازے کی طرف مڑی ہارے پاس کوئی ٹرانس میٹر ہے میں نے کہا ہاں ہے تو وہ بولی اسے احتیاط سے رکھنا ایک بات میں تمہیں صاف سا بتا دینا چاہتی ہوں یہاں چھاپا کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے مقبوضہ کشمیر میں تھنڈر ہاک بیس کا علاقہ ہونے کی وجہ فوج کی انٹیلیجنس کے آدمی سفید کپڑوں میں یہاں آس پاس ہر وقت موجود ہوتے ہیں تمہیں یہاں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا ہرگز ہرگز کسی اجنبی سے بے تقلف ہونے کی کوشش نہ کرنا اگر کوئی پوچھے تو یہی بتانا کہ تم سیہا ہو دلی سے سہر تفریق کے لیے یہاں آئے ہو گوڈ نائٹ اندرانی چلی گئی میرے مشن کے متعلق اس نے اتنی تیز رفتاری سے اتنا کچھ بتا دیا تھا کہ شاید میں اپنے طور پر وہاں سال بھر بھی رہ کر معلوم نہیں کر سکتا تھا میں بتھی بجا کر سو گیا دوسرے دن اندرانی سے بورڈنگ ہاؤس کے برامدے میں یا لان میں آنکھیں چار ہوئیں تو اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی میں بھی خاموشی سے ایک طرف بیٹھ کر وقت گزارنے لگا دوپیر کے بعد اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا رات کے ٹھیک بارہ بجے اندرانی ایک بار پھر میرے کمرے میں آ گئی اس کے ساتھ ساملے رنگ کی ایک دبلی مگر انتہائی چمکیلی سیاہ آنکھوں والی لڑکی بھی تھی اندرانی نے میرا اس سے تعرف کر آیا یہ مارگریٹ ہے مارگریٹ نے مجھ سے مضافہ کیا اس کی گیرف میں مجھے فولادی سکتی محسوس ہوئی مجھے یہ دونوں لڑکیاں سی کے کے نام سے بلاتی تھی یعنی کیپٹن کشن کا مخافف سی کے بعد میں مجھے اندرانی نے بتایا کہ مارگریٹ کو تھندر ہاگ سے پکڑے جانے والے ہر اہم اور کارامت سگنل کے عوض ایک معقول رقم انڈین کرنسی میں ادا کی جاتی ہے یہی وجہ تھی کہ اس رات مارگریٹ میرے کمرے میں آئی تو اس نے کانوں میں خالص سچے ہیروں کے بندے پہن رکھے تھے مارگریٹ گزشتہ دو ماہ سے تھندر ہاگ بیس کے سگنل خوفیہ طور پر پکڑ کر انہیں ڈی سائفر کر کے اندرانی کو دے رہی تھی ان سگنلوں کی مدد سے اسے پہاڑی میں واقعی تھندر بیس ہیلیکپٹروں کے اڈے کے بارے میں نہای تیم معلومات حاصل ہو چکی تھی اس کے باوجود ہمیں اس کے اندر داخل ہونے والے راستے کا علم نہیں تھا مارگریٹ نے ہمیں بتایا کہ تھندر ہاگ بیس کی خاصی بڑی پہاڑی کے اردگیز بڑا سخت پہرہ ہے جو خاردار تار پہاڑی کے چارترف ایک دیوار کی شکل میں کھڑی کر دی گئی ہے اس میں ہر وقت گیارہ ہزار وولڈ کی ہلاکت کے اس بجلی کی رو دوڑتی ہے اسی کی زبانی اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی کہ پہاڑی بنکروں میں اس وقت آٹھ حدد اسرائیلی تھندر ہاگ ہیلیکپٹر موجود ہیں اور چار ہیلیکپٹروں کا اسرائیلی عملہ وہاں پر ہر لمحے موجود رہتا ہے حملے کے اسرائیلی ارکان کو شہر کی طرف آنے جانے کی اجازت نہیں ہے دن میں ایک بار انہیں عام ہیلیکپٹر کے ذریعے یہاں سے جمہو سہر و تفریق کے لیے لے جایا جاتا ہے ایک ہفتے بعد یہ عملہ واپس دلی چلا جاتا ہے اور ان کی جگہ دوسرے چار ہیلیکپٹروں کا عملہ آ جاتا ہے میں نے اندرانی سے کہا ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس پہاڑی اصار کے اندر ہم کہاں سے جا سکتے ہیں مارگریٹ نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا جہاں تک مجھے معلوم ہو سکا ہے تھندر آج بیس کے اندر جانے کا صرف ایک ہی گیٹ ہے جو پہاڑیوں کے اندر ہے جو ہر وقت بند رہتا ہے اور کسی امرجنسی کے وقت ہی کھولا جاتا ہے یہ گیٹ لوہے کا ہے اور اس کے اندر اور پہاڑی کے اوپر ایک خوفیہ برج میں چار ڈوگرا فوجی ایک مرچے میں مشین گن لگائے ہر وقت چوکس ہو کر بیٹھے رہتے ہیں میں نے اندرانی سے پوچھا رانی تم نے ایک خوشک پہاڑی نالے کا ذکر کیا تھا کیا وہ نالہ ان پہاڑیوں کے قریب سے ہو کر گزرتا ہے اندرانی نے جیب سے وہی کاغذ پر ہاتھ سے بنایا گیا نقشہ نکال کر میرے ساپ نے میز پر رکھ دیا اور ایک لکیر پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا یہ وہ خوشک نالہ ہے جو ان پہاڑیوں کے ساتھ ہو کر آگے کچھ بٹوٹ کی پہاڑی ٹھلانوں کی طرف جاتا ہے برسات کے دنوں میں یہ نالہ پانی سے بھڑا ہوا ہوتا ہے اور طوفان بن جاتا ہے آج کل یہ نالہ بلکل خوشک ہے میں نے کور سے نقشہ پر بنی ہوئی لکیر کو دیکھا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا ویسے بھی لکیر کو دیکھ کر نالے کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا میں نے اندرانی سے کہا مجھے اس خوشک نالے کا خود جا کر نائزہ لینا ہوگا اندرانی نے مارگریٹ کی طرف دیکھا مارگریٹ بولی اس طرف جانا خطرناک ہے کیونکہ جب یہ نالہ تھنڈر بیس پہاڑی کے قریب سے ہو کر گزرتا ہے تو بھارت اسرائیلی تھنڈر ہارک بیس کے خوفیہ پہاڑی موچوں میں لگی ہوئی مشین گنوں کی ضرمیں ہوتا ہے ان مشین گنوں پر بڑی طاقتور دوربینیں لگی ہیں اور کوئی چوہا بھی وہاں سے گزرے تو خوفیہ موچوں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے بھارتی فوجی اسے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں یہ باتیں میرے لئے نئی نہیں تھی اندرانی اور مارگریٹ اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ میں ایک سرفروش کمانڈو بھی ہوں مجھے ان پر اپنا عکس ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی مجھے دشمن کے ناپاک حربوں کو خاک میں ملانا اور وطن پاک کی حرمت اور سالمیت کو بچانا تھا میں نے کہا اس کے باوجود یہی ایک نالہ ہے جس کے ذریعے ہمیں اس پہاڑی قلعے کے اندر جانے کے لئے کسی راستے کا سراغ لگانا ہوگا اندرانی اور مارگریٹ چپ ہو گئیں اندرانی نے اپنی بھویں آنکھیں ذرا سکیڑ کر مجھے دیکھا اور بولی کیا تم اکیلے یہ خطرناک کام کر سکو گے میں نے جواب دیا میں کوشش کروں گا اندرانی نے سکلیجے میں کہا یہاں کوشش کا سوال نہیں ہے اگر تم پکڑے جاتے ہو تو ہماری زندگیاں بھی خطرے میں ہوں گی ایک بار پھر غور کر لو ممکن ہے تمہیں خوشک نالے کے جانب سے پہاڑی بیس میں جانے کا کوئی راستہ نہ ملے اور مورچے میں بیٹھے سپائی تمہیں دیکھ لیں پھر تم واپس نہیں آسکو گے مارگریٹ نے اندرانی کی بات کٹتے ہوئے کہا مورچوں میں بڑی طاقتور دربینیں لگی ہیں اس کے علاوہ پہاڑی کے چاروں طرف خارداد تار کھیچی ہے جس میں گیارہ ہزار وول کا کرنٹ ہر وقت دوڑتا ہے میں نے ایک طویل سانس بھرا اور کہا بہرحال یہ باتیں تم مجھ پر چھوڑ دو میں تم دونوں کو اتنا یقین دلاتا ہوں کہ اگر میں ریکی کرتا ہوا پکڑا گیا تو میری زبان پر تم میں سے کسی کا نام نہیں آئے گا میں کل اندھیرہ ہوتے ہی خوشک نالے میں اتر جاؤں گا آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا کیا تم لوگوں کے پاس کوئی پسٹول ہوگا مارگریٹ نے اندرانی کی طرف دیکھا اندرانی نے نفی میں سر علا دیا میں نے کہا کوئی بات نہیں میں اس کا بھی کچھ بندوست کرلوں گا ہماری خوفیہ محفل برخواست ہوئی مارگریٹ اور اندرانی چلی گئی میں گہری فکر اور سوچ وچار میں ڈوب گیا لیکن مجھے اپنے اوپر اعتماد اور خدا پر بروسہ تھا میرا دل کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے جرت دلیری اور اکلمندی سے کام لیا تو میں اس مشکل ترین مشن میں ضرور کامیاب ہوں گا دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں آپ کا ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنے سے کچھ نہیں جائے گا لیکن ہماری اتلاف ضائع ہوتی رہے گی اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دوسرے چینل کو بھی سپورٹ کریں جس کا نام ہے اسٹوری ٹیلر ایٹ سیون فائف اسٹوری ٹیلر ایٹ سیون فائف کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ